ایک پی ڈی ایم بنی ہے محمد کریم کا نام لے کے منافقت کرتے ہیں جو پیغم میرا بھی نام لے کے کوئی منافقت کرے گا نا تو میں کیسے اس سے راضی ہو جاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں جس ملک کی بنا اس پہ ڈالیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پھر اسی سے منافقت کریں سود نافذ کریں رشوت عام چلے فہاشی کا راج قیم کریں پھر کہیں یہاں دودھ کی نہریں بے جائیں یہ ایک خام خیالی ہے لیکن لطیفے کی بات یہ ہے آصف زرداری صاحب ہوں نیا نواز شریف صاحب ہوں یہ پچھلے تیس سال سے کبھی بے نظیر بھٹو کی شکل میں کبھی آصف زرداری کی شکل میں کئی بار نیا نواز شریف صاحب کی شکل میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں یہ نراز نہیں ہونا شکل میں ہمارے اوپر حکمنان رہے ان عدوار کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی رہے پروفیسر ساجد میر بھی رہے قاضی حسین احمد بھی رہے ذرا غور کر کے جانا کیونکہ میں یہاں سے جو اسلامی راہنمائی کرنے کا پابند ہوں یہ تینوں ہمارے لیڈر مذہب کے نمائندے رہے قاضی حسین احمد مرہوم مولانا فضل الرحمان صاحب اور پروفیسر ساجد میر صاحب لیکن لطیفے کی بات یہ ہے جب بھی انہوں نے نفاظ اسلام کی تحریک چلائی ان پر لاتھی چارج ہوا آنسو گیس ہوئی قاضی حسین احمد پر لاتھی چارج ہوا جیل میں ڈالے گئے آپ کو بھی پتہ زخمی ہوئے بڑے بڑے سرکرتہ مذہبی رہنماء قتل ہوئے نفاظ اسلام کی تحریک کیوں چلائی پھر نیہ صاحب کا دور آیا اس نے کہا قادیانی ہمارا سرمایہ ہیں ہمارے بھائی ہیں جوتے پڑے جامعہ نائمیہ کے اندر مسلمانوں کو دل شکستہ ہوئے کہ جس کو ہم مسلم لیگ کہتے تھے وہ تو کافروں سے بھی بدتر نکلی یہ سوچے ذرا پھر انہوں نے مسلمانوں پر یعنی یہاں کے مذہبی لیڈروں پر علامہ احسان علیہ زہیر شہید کو نیہ نواز شریف کی قیادت میں قتل کیا گیا ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا فیضہ باد سے اسلام کی تحریک کو کسی بھی نفاظ اسلام کے پیغام کو راول پنڈی کے فیضہ باد سے آگے گزرنے نہیں دیا گیا بابا خادم رزوی بھی فیضہ باد پر روکا گیا آگے نہیں جانے دیا گیا اسلام کو روکنے والے نیہ نواز شریف تھے بے نظر بھٹو تھی آصف علی زرداری تھے لیکن قرآن کہتا ہے تِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَابِ الْحَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ کیسے دنوں کو پھیرتا ہے عمران خان صاحب نے ان سیکولر لبرل لوگوں کی حالت یہ کی ہے کہ یہ سارے ملکے اب مولویوں کی کشتی پہ سوار ہو گئے یہ ہے لطیبے والی بات آج میاں نواز شریف کا لیڈر مولانا فضل الرحمان ہے آج عاصف زرداری کا لیڈر ساجد میر ہے آج ان سارے ان لوگوں کا جن کے اوپر کرپشن اور چوری کے الزامات ہیں سچ ہیں جھوٹ ہیں یہ فیصلہ قانون اور انصاب کرے گا لیکن مجھے یہ پتہ ہے جن کشتیوں میں زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اپنے ادوار میں سراخ کیا تھا آج اسی کشتی میں سوار ہو گئے ہیں تو بتاؤ جن کشتیوں کو تم نے چھید کر کے ڈبویا تھا جب اس میں بیٹھو گے تو تم بچ جاؤ گے مہرانوں تیس سال جن کشتیوں کو چھید کیے ہیں ان سیاستدانوں نے آج اسی کشتی میں بیٹھ کر کہتے ہیں عمران خان کی حکومت گرائیں گے مجھے بتاؤ عمران خان نے کون سا جرم عظیم کیا ہے مہنگائی تم نے کون سا نو دودھ کی نیرے بہائی تھی ایک جرم کیا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے قوم کو بھی معلوم ہے کہ وہ کہتا ہے چوری کیا ہوا پیسہ واپس لو دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام لے اور کہے میں چوروں کو بچانے نکلا ہوں میں کرپشن کے دفاع میں نکلا ہوں کوئی دوسرا چارج نہیں ہے یا تو کہو عمران خان کروڑوں روپے حرب کر گیا لاکھوں روپے حرب کر گیا ملک کا خزانہ لوٹ کے لندن لے گیا جب نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ علماء دین کے نمائندے نہیں ہے مذہب کے نمائندے نہیں ہے انہوں نے سیاست چمکانی ہے مجھے بتاؤ یہ پہلے بھی زندہ تھے یہی مولانا فضل الرحمن نے کبھی ایک بار بھی نیا نواز شریف صاحب کو اور سعاصف زرداری صاحب کو اپنے ساتھ ملا کر کہا اسلام کو نافذ کرو اسلام کا نفاذ ہوگا تو تبدیلی آئے گی ورنہ یہ تبدیلیاں خام خیالی ہیں ایک بات ذہن میں رکھ لو جن کشتیوں میں سراخ کیا جاتا ہے ان پہ سوار نہیں ہوا جاتا میں آفرین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمن کو اور ساجد میر صاحب کو اور شاباش دیتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ ملک کی طاقتور سیاسی سیکولر لبرل جماعتوں کو تم نے سراخ شدہ کشتیوں کے اندر سوار ہونے پہ مجبور کر دیا ہے اس پہ میرا سلوٹ بنتا ہے پاکستان کی آرمی کو بھی بنتا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی بنتا ہے اور انشاءاللہ جن کو تم دبوتے رہے ہو وہ تمہیں ایسی جگہ پہ دبوئیں گے یہی تمہارے رانما جن کو تم نے چن لیا ہے کہ تم قیامت تک دوبارہ اٹھ نہیں سکوں گے یہ ہماری دعا ہے کہ جس نے اس ملک کی بدخواہی کی ہے خدا یا تو اس کو بخشنا نہیں اس دنیا میں اس قوم کے سامنے اس ملک اور اس قوم کے بچوں کو غربت پہ مجبور کرنے والوں کو اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے سزا دینا کیونکہ اللہ کا قانون ہے ظالم غاسب اور والدین کے نافرمان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے اور یہ سزا کا پہلا سٹیپ ہے کہ ہم اسی کرشتی میں سوار ہو جائیں جن کو تیز سال تک ہم کوٹتے رہے مارتے رہے دباتے رہے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا کہ کہیں اسلام کا کلمہ بلاندنا ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے وہ قانون فطرت ہے جس کو اللہ ایسے بدلتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ایک لطیفے سے کم نہیں ہے کہ جن کو مارتے تھے انہی کے سہارے چل رہے ہیں اور پھر ایک بات اور ہے اللہ کے پغمبر نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پائے گی جس کی حکومت جس کی حاکم ایک عورت بن جائے ایک عورت بن جائے تو ہم فلا پانے کے لئے آگے کیوں نہیں بڑھتے فلا پانے کے لئے ہمیں درویشوں کی علماء کی واملو سالحا سالح عمال کرنے والوں کی ضرورت ہے اللہ ہمیں کامیابیاں بھی دے گا تبدیلی بھی دے گا غلبہ بھی دے گا اور دنیا کے اندر جتنی بہترین آرمی ہمارے پاس ہے ہم انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی